زلے میں بڑھتی تھنڈ کے کارن چھوٹے بچے وائرل بیماری کا شکار ہو رہے ہیں پرچی دن بیمار بچوں کی سنکھیاں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے دن میں دھوپ اور رات میں تھنڈی کی وجہ سے پچھلے دو سے تین دنوں میں کیجیوال اسپتال میں بیمار بچوں کی سنکھیاں کافی بڑھ گئی ہے زیادہ تر بچے وائرل فیور نیمونیا سردھی زکام جیسے جنیت روگوں سے گرسیت ہو رہے ہیں کیجیوال اسپتال میں روزانہ اوپیڈی میں دو سو سے تین سو پچاس کے بیچ بچے آ رہے ہیں اس میں آسودان بچے اسی بیماری سے پیرت نکل رہے ہیں اسپتال میں جاج کے دوران جن بچوں کی طویت ادھی خراب اور نیمونیا کے لکچن ہیں انہیں اسپتال میں بھر دیکھ کیا جا رہا ہے عام طور پر بچے گھر پر ننگے پاؤں فرش پر کھیلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ پانی کے ساتھ کھیلنے سے گریس نہیں کرتے اس وجہ سے سردی زکام کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں ایسے بچوں کا اگر سمیہ پر علاوہ نہ ہو تو انہیں نیمونیا ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں بالروگ وشیزہ کبھی واغوں کو بچوں کے وشیز تھیقبال کرنے کی صلاح دے رہے ہیں کیجیوال ہسپیٹل میں ورطوان سمیہ میں قریب سو بچے وارڈ میں بھرتی ہے یا سمی بچے سردی زکام سے پیرت ہیں ان سمی بچوں کے علاوہ کے لئے اسپتال پر بندن وشیز تھیان دے رہا ہے اسے لے کر چائلڈ اسپیسلسٹ ڈاکٹر راجیب کمار نے بتایا کہ سرد موشم شروع ہوتے ہی اسپتال میں سردی زکام سے پیرت بچوں کے سنکھیہ بھرتی ہے اس میں جو ہے صبح میں اور سام میں تھنڈ جادے رہتی اور دو پہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑمی آیتی ہے ابھی بھی پنکھا ہم کو چلانا پڑا ہے اس طرح کے جو اور شامانے ٹاپمان کا پڑیورتن جو ہوتا ہے اس کے قارن بچوں میں بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں خاص کر بھائرل نیمونائٹیز نیمونیا ایکیوٹ بیسینٹری ڈائریہ اور سکین ڈیجینز اس کے کیسز بہت آ رہے ہیں آج بھی اوپیڈی میں دیکھئے دوسرہ ستر پورجہ دیکھنا ہے اور اس میں ادھکانستہ بچے سردی خانسی دم پھلنا پلس ڈائریہ موشن کچھ بچے یہی خوڑا فونسی گھا اسی بیماری سے گرشت ہو کے آگے ہیں اس کا مکھے بجائی ہے کہ لوگ نسچینٹ ہو جاتے ہیں یہ گڑمی ہے اور ساماتے آتے بچے کو کیر نہیں کر پاتے ہیں صبح میں بھی بچے کو نکال دیتے ہیں گڑمی کترہ ہی لوگ ابھی بھی یوز کرتا ہے ابھی آپ دیکھے ہو یہ ہے کہ بچے کو لڑا ہے پڑا کپڑا ابھی بھی نہیں پانتا ہے کیا تھنڈ تو اس ور پڑی پر ہی نہیں رہی ہے اور سوہ میں اور سام میں تھنڈ زیادے رہتی ہے پارا گر رہا ہے لیکن اس پر کیر نہیں ہے اس کے کارنی بیماری ہوتی ہے بچاؤ بچاؤ سب سے پہلا بچاؤ تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ بچوں کو ساپ سترا کپڑا پانے ہیں پورا کپڑا پانا کے نکال دیئے تھنڈہ کے سامے میں جرورت نہیں ہے کہ سوہ میں ہی نکالا جائے دھوپ نکالنے کے بعد بچے کو گھر سے باہر نکالیے گنگنا پانی پیلائیے تاجہ کھانا دیجئے اور سسن پانی سے پورے ودن کو ساف کر کے اچھا میڈکیٹڈ پاؤڑر لگا کے پورا کپڑا پانایے نیچے سوٹی کپڑا پانایے پھر اس کے بعد ہی اولین کپڑا پانایے اس کے کارن بھی بہت زیادے لے کے چلے آتے ہیں سوٹے بچے کو ماں کا دودھ جروری ہے وہ ہمیشہ پیلائیے جو بچے بڑے ہیں ان کو بھوجن دیجئے وہ تاجہ دینا ہے گنگنا پانی دینا ہے پھنڈا پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی ایک بچے آیا تا بولتا ہے پھرز کا پانی پیتا ہے کیا ہوڑا ہے تا کھانسی ہے ساہب اس موسم میں اگر پھرز کا پانی دیجئے گا پھول ڈرنگز دیجئے گا سکریم دیجئے گا تو ہوگا اور کچھ کیسے جب ہی جانڈیس کا بھی کچھ آج کے کیس میں آیا ہیں تو کھر جانڈیس اس موسم میں اپواد کے روپ میں آتا ہے لیکن آڑا ہے اس کا وضع ہی ہے